مووی کا سٹار دو لوگوں سٹیف اور لیو سے ہوتا ہے جو ایک مووی بنا رہی تھے نیکس سٹیف اس مووی کے لیے سکریپٹ لکھ رہا تھا اور لیو اس کے لیے اور اپنے لیے کوفی لاتا ہے لیو تھوڑا دیکھنے میں تھرکی ٹائپ کا لگتا ہے پھر یہ اپنی مووی کی کاسٹ کے لیے اپنے کیمپس میں ہر جگہ پوسٹر لگا دیتی ہیں ادھر لیو اور سٹیف کیمپس کے روم میں بیٹھے ہوئے تھے وہاں نتالیا نام کی لڑکی بھی بیٹھی ہوئی تھی جسے سٹیف پسند کرتا تھا لیو اپنے پوسٹر کے پیچھے کچھ لکھ کر یہ پوسٹر اس تک پہنچا دیتا ہے جسے دیکھ کر نتالیا خوش ہوتی ہے نیکس سٹیف لیو کو ایک سیکرٹ کیمرہ دکھاتا ہے جس کے اندر سب کچھ ریکارڈ ہو جاتا ہے اور کوئی بھی اس کیمرے کے بارے میں نہیں جانتا پھر یہ لڑکیوں سے مووی کی کاسٹ کے لیے اڈیشن لیتے ہیں لیکن ان کو کسی بھی لڑکی کے ایکٹنگ اچھی نہیں لگتی آخر میں اڈیشن کے لیے نتالیا آ گئی تھی جسے دیکھ کر سٹیف حیران ہوتا ہے اور حیران ہو کر اس کی طرف دیکھی جا رہا تھا پھر یہ نتالیا سے اڈیشن لیتے ہیں انہیں نتالیا کی ایکٹنگ اچھی لگتی ہے اور اسے اپنی مووی کے لیے سلیکٹ کر لیتے ہیں پھر سٹیف اپنے فون سے لیو کو کچھ لڑکیوں کی فوٹو دکھاتا ہے لیو کو یہ لڑکیاں پسند آتی ہیں پھر ایک لڑکے ٹونی کو بھی اپنی مووی کے لیے لیتے ہیں جو مارک نامی لڑکے کا کریکٹر کر رہا تھا لیو ساتھ ساتھ اپنی ویڈیو بنا رہا تھا پھر یہ ان چاروں کی ویڈیو بناتا ہے یہ ہر چیز کو اپنے کیمرے میں ریکارڈ کر لیتا ہے اب یہ دونوں ٹونی اور نتالیا کو مووی کی سٹوڑی کے بارے میں بتاتے ہیں سٹیف ان دونوں کو سکریپ پڑھنے کے لیے دے دیتا ہے لیو مووی کی شوٹنگ اپنے پڑھانے گدامے کرنا چاہتا تھا اگلی صبح یہ ساری مووی کی شوٹنگ کے لیے ریڈی تھے پر نتالیا لیٹ ہو جاتی ہے لیو ٹونی کا انٹرویو کر رہا تھا ایسے کرتے ہوئے نتالیا بھی وہاں آ جاتی ہے ادھر نتالیا اور سٹیف پیٹے کھانا کھا رہے تھے یہ اس سے پوچھتا ہے کہ لیو نے کلاس میں اس پوسٹر کے پیچھے کیا لکھا تھا جس پر تم اوڈیشن دینے آئی یہ بات سن کا نتالیا ہنسنے لگی تھی اور بتاتی ہے کہ میں تمہیں مووی کے انڈ میں بتاؤں گی پھر یہ سارے اسے گدام کے لیے نکل جاتے ہیں لیکن راستے میں سٹیف کی کنڈیشن خراب ہو رہی تھی یہ گاری سے باہر نکل کر ومٹ کرنے لگا تھا یہاں سٹیف اور لیو روکیشن کو لے کر بحث کر رہے تھے جبکہ دوسری طرف ٹونی اور نتالیا اپنی فوٹو بنا رہے ہوتے ہیں لیو جس بلنگ میں شوٹنگ کرنا چاہتا تھا وہ کسی کمپنی کی تھی اور یہاں جانا علاؤ نہیں تھا لیکن سٹیف چاہتا تھا کہ انہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو ہمیں ایسی جگہ جانا چاہیے جہاں سکون ہو لیکن لیو اس کی بات نہیں سنتا لیکن اب یہ کرتے کراتے اس کمپنی کے گدام میں آ جاتے ہیں یہاں ایسی لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی ان کو فالو کر رہا ہو لیو کی کی مدرسے دور کو کھولنے کی کوشش کرتا ہے لیکن دور اوپن نہیں ہوتا پھر یہ دوسرے دور کی طرف جانے لگتے ہیں تو آگے سے ایک ڈوک آ جاتا ہے نیکس یہ چارے ایک ونڈو سے اندر آ جاتے ہیں یہ گدام دیکھنے میں کچھ عجیب لگ رہا تھا اب یہ اندر آ کر چاروں مووی کی شوٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں سٹیف انہیں کیمرے کی ڈریکشن بتاتا ہے پھر یہ انہیں اومنی کیمرہ دکھاتا ہے جو چاروں طرف کی ڈریکشن کو کور کرے گا ادھر نتالیا اور ٹونی اپنے مووی کے گیٹم میں ریڈی ہو گئے تھے سٹیف لیو کو کچھ ڈاکومنٹ دکھاتا ہے جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ لوگ ایک غلط بلڈنگ میں آ گئی ہیں وہیں ان کو ایک آدمی کے چیخنے کی آواز سنائی دیتی ہے اسے باندھا ہوا تھا نتالیا اسے کھولیں لگتی ہے یہ ان سے کہتا ہے کہ تم لوگ یہاں سے جلدی نکل جاؤ وہ لوگ آنے والے ہوں گے یہ آدمی ان کو اپنے بارے میں بتاتا ہے میرا نام روک ہے یہ ایک ایڈوکیٹ تھا میں نے کارٹن پر کیس کیا تھا اس کے بیٹے نے مجھے قید کیا ہوا ہے میری بیوی اور بیٹی کو بھی اپنے قبضے میں رکھا ہوا ہے یہ سب سٹیف کے کیمرے میں ریکارڈ ہو رہا تھا روک ان سے کہتا ہے کہ تم لوگ یہاں سے جلدی جاؤ جا کے ایف بی آئی والوں کو خبر دو لیو اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ ہمیں یہاں سے جلدی جانا ہوگا ورنہ وہ ہمیں بھی مار دے گا یہ بھی ایسے سوچ ہی رہے تھے کہ جون آ جاتا ہے یہ سارے باکر چھپ جاتے ہیں جون نے کچھ سوان کو وین پر لوڈ کروا کر بیج دیا تھا پھر روک کے پاس آ کر اسے کیس واپس لینے کو کہتا ہے روک اسے اپنی فیملی کے بارے میں پوچھتا ہے جون اسے کہتا ہے کہ پہلے تم میری بات مانو اگر تم نے میری بات نہ مانی میں تمہاری بیوی اور بیٹی کو مار دوں گا جون کا آدمی روک کو مار رہا تھا ٹونی یہ سب دیکھ کر ڈر جاتا ہے پھر اس کا آدمی روک پر کچھ لیکورٹ ٹائپ پھینکتا ہے جس سے وہ تڑپنے لگا تھا وہیں جون اسے گولیاں مار مار کر مار دیتا ہے جبکہ دوسری طرف یہ سب کیمرے میں ریکارڈ ہو رہا تھا وہیں یہ لیو کو پکڑ لیتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو اور یہاں کیسے آئے ہو لیو ان سے کہتا ہے کہ میں آپ لوگ کو نہیں جانتا آپ لوگ مجھے جانے دو لیکن وہ اس کی بات نہیں سنتے اور لیو کو بھی گولی مار دیتے ہیں نیکس ٹونی بھی ان کے ہتے چڑ گیا تھا لیکن یہ کیسے بھی کر کے جون کو چاکو مار کر خود باغنے لگتا ہے اب جون کا آدمی ٹونی کو چاروں طرف ڈونڈ رہا تھا اب اس آدمی نے ماس پہنا ہوا تھا یہ ٹونی کو پکڑ کر اسے بری طرح سے مار دیتا ہے ٹونی کافی چیختہ چلاتا ہے ہیلپ کے لیے پلاتا ہے نتالیا اسے دیکھ رہی تھی لیکن وہ اسے نہیں بچا سکی دوسری طرف نتالیا خود کو بچاتے ہوئے ایک روم میں چھپ گئی تھی جہاں کافی اندیرہ تھا اب یہاں نتالیا اور سٹیف بچے تھے سٹیف قدام کے نیچے والے حصے میں ہوتا ہے جہاں یہ لوگ دو نمبر دھندہ کر رہے تھے وہاں بہت سارے پیکٹ پڑے ہوئے تھے جس سے یہ ثابت ہو رہا تھا کہ یہ لوگ کوئی دو نمبر کام کرتے ہیں یہاں نتالیا واش روم میں چھپی ہوئی تھی وہی وہ ماسک والا آدمی اسے ڈونڈ رہا تھا نیکسٹیف اور ماسک والے آدمی کے بیچ لڑائی ہوتی ہے نتالیا روم میں دیکھتی ہے وہاں دو لوگوں کے سر کاٹ کر نیچے رکھے ہوئے تھے جسے دیکھ کر یہ کافی ڈر گئی تھی آخر میں وہ آدمی سے پکڑ لیتا ہے اور اسے باہر لاکر بری طرح سے مارتا ہے تب ہی سٹیف پیچھے سے آ کر اس کے سر پر راڈ مارتا ہے جس سے یہ آدمی تھوڑی دیر کے لیے بے ہوش ہو جاتا ہے لیکن یہ دوبارہ اٹھ کر سٹیف پر حملہ کرتا ہے اب نتالیا اس آدمی کو نہیں چھوڑتی وہ اس آدمی کو بہت بری طرح سے مارتی ہے جس سے یہ آدمی مر جاتا ہے نیکس یہ دون خدام کے ڈوڑ کے نیچے سے ہو کر باہر آ جاتے ہیں اور باہر آ کر اپنی گاڑی میں بیٹھ گئے تھے وہاں نتالیا اسے وہی پوسٹر دکھاتی ہے جو لیون نے دیا تھا اتنی دیر میں جون نے سٹیف پر بندوق رکھی ہوئی تھی اور نتالیا کو گاڑی بند کرنے اور اس کی چابی کو باہر پھینکنے کا کہتا ہے نتالیا ایسا ہی کرتی ہے وہی پولیس کے گاڑی بھی آ رہی تھی ادھر نتالیا کے پاس بندوق تھی وہ جون کو مار دیتی ہے ایسے اس نے سٹیف کو جون سے بچا لیا تھا اور یوں مووی کے انڈ ہو جاتا ہے ویڈیو اچھی لگے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب شروع کریں